ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنے نہ پاجاما نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زافران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن ابی زاب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا انہوں نے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تنبر تین سو چھے آسٹھ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے ابو سعیف خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر اجتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر الہدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سٹھ سٹھ اے رج ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بھی و فروخت سے منع فرمایا ایک تو چھونے کی بھی سے دوسرے پھینکنے کی بھی سے اور اشتعمال اس سما سے جس کا بیان اوپر گزرا اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سٹھ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے یومِ نہر زلحج کی دسویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا حمید بن عبد الرحمن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برد پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مزامین کا عام اعلان کر دیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرق نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا تواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انہتر تر رحمان بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا میں جابر بن عبداللہ انساری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا سہی بخاری حدیث نمبر تین سو ستر